ٹھیک ہے ڈاکر بی عمین آخری سوال ہے میرا یہ بتائیے کہ ویکسین لگوارہ رہے ہیں تو اکثر لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹس آرہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ ویکسین کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کے نہیں ہیں اور اگر کسی کو سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں تو آپ ایسی کوئی بیسک گائیڈ لائن بھی دے دیں تاکہ ہینا وہ سائیڈ ایفیکٹس کو ہینا وہ کپ اپ کر سکے جی سب سے پہلے اس میں بات کریں کہ اب تک جو سائیڈ ایفیکس آئے ہیں نا ان سائیڈ ایفیکس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسے ہم چھوٹے بچوں کو ویکسین لگا رہے ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہوتا ہے تو ان کو فیور ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ فیور کی کچھ ایسے سمٹمز ہیں جو لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں ویکسین کروانے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ مائلز یا یعنی مسل پین ہوتا ہے لوگوں کو تو مائلز یا یہ بھی آپ اگر وہ سمپل پیرا سٹم ہو لے لیتے ہیں تو اس سے بھی کور ہو جاتا ہے دوسرا کسی کسی کو آتے ہیں چکر اس میں کچھ فیکٹر یہ بھی ہے کہ انزائیٹی ہوتی ہے انزائیٹی کا فیکٹر جو ہے نا بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں کہ وہ بندہ سوچتے ہیں ایک تو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہو سب چیز ہے خاص طور پر ہمارے یہاں نیگیٹیویٹی بہت زیادہ ہے پورے دنیا میں کئی بھی بلب نہیں جلا لیکن ہمارے ملک میں آکے جہاں ویکسین لگی تھی اس سائٹ پر لوگ بلب جلا کے دکھا رہے ہیں یا میگنٹ لگا کے دکھا رہے ہیں تو یہ بڑا ایک فیکٹر ہے تو بندہ سوچتا ہے اب ایک آپ کو انزائیٹی ہوتی ہے کہ بھئی میں ویکسین لگا ہوں تو کچھ ہو نہ جائے پھر ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جیسے ایسرا زینی کا ویکسین کے بارے میں فیموس ہے کہ کلوٹنگ ہوتی ہے اس میں تو جب بندہ یہ سوچتا ہے تو اس کو ویسے ہی انزائیٹی کی وجہ سے بھی ورٹائے گو ویکنس یہ چیزیں بھی فیل ہوتی ہیں اور باقی اب تک یہی جو ہے وہ سمٹمز رپورٹ ہوئے ہیں صرف ایسرا زینی کا وہ واحد ہے اور اسی وجہ سے اس کا 12 ویکس کا جو ہے نا گیپ رکھا گیا ہے دو ڈوزز میں کہ وہ اپنے ایفیکس میں جو ہے نا وہ کلوٹنگ زیادہ نہ کرو ہے اور کلوٹنگ نہیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ چانسز دوں گے کہ کسی کو کوئی اس طرح کلوٹنگ کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں آئے گا تو کوئی سیریس ایڈورس ایفیکس کی طرف بھی نہیں جائیں گے